موسیقی 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 کام نہیں چلے گا آپ پڑے لکھے لوگ ہیں ہمارے صاحب کوپریٹ کیا کریں آپ اس کی امپلیمنٹیشن آپ کے تھوڑی ہوگی نا تو آپ مربانی کیا کریں اس طرح lame excuses نہ کیا کریں کوئی genuine reason ہو تو ہم اس کو oblige بھی کر دیتے ہیں وان بھی کر دیتے ہیں لیکن کیا تھا سر کوئی علم آف کر رہا ہے ہمارے پاس دو دو ہی المٹی پڑے میں لیکن صرف اٹ جن میں ذہن میں نہیں رہا اور اس طرح میں آپ کو وان کر رہا ہوں لیکن آپ مار روڈ کے اوپر نہیں جائیں گے آپ سبیس روڈی یوز کریں گے اور نیکس پس پریورٹی میں آپ جائیں گے پیدا لیکن اس کو ڈرائیو نہیں کریں گے آپ بہت شکریہ صحیح فارمولا لائے بھی ہیں بہت شکریہ بچندہ اچھا طریقہ ہے گوڑی آر ہاں جی السلام علیکم سر کدھر جا رہے ہیں بھائی جان ادھر ہی آرہے ہیں پینوراما پینوراما جانے کو پینٹ پونڈ خرید نہیں 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 پینٹ پونڈی خرید نہیں مرکس مرکس opposite خرید نہیں ہے اچھا مرکس خرید نہیں مجھے بتھائیں گوڑی ہی نہیں پینے یوار ایک تو مسئلہ یہ ہے ہماری جو گورنمنٹ ایک ہے اسے میں کہیا اسی کی ہوئی ہے کہ ہی ہی یہاں سے یہاں پہنچ گیا مبائل یوز کرتے ہیں سب ہی کہتے ہیں اسے پر بات کرتے ہیں مبائل چوارے ہیں یہ Jest Rebecca تو اس کے سامس ٹوٹا ہویا ہے یہ دیکھیں ٹوٹ گیا جاتا اچھا تھیک ہے اب جب لاؤ بناتے ہیں نا تو پھر ہمیں کچھ ایسی چیزیں بھی کرنی چاہیے کہ اس کے لئے یار عوام کو ریلیو تو ملے لاؤ بنا دیا آپ نے 700 رویہ والا ہیلمٹ اب 1300 رویہ ہو گیا ٹھیک ہے جو پتیس ہو گا تھا وہ 5000 رویہ ہو گیا ٹھیک ہے تو عمران خان یہ کر رہا ہے بڑا اچھا کر رہا ہے چلو ٹھیک ہے لیکن یار وہ ان اداروں کو بھی تو دیکھیں نا جو کرتے جارے بڑھاتے جارے ریٹ اب عوام اگر ایک ہیلمٹ لے لیا دوسری دوسرا پیچھے بیٹھا ہے اس کے لئے پیسے نہ بچے اس کے پاس کیا کرے گا وہ یہ بات میرا پوائنٹ ویلیڈ ہے یا نہیں پیلت ہے ٹھیک ہے جو بجارہ بائیک پہ جا رہا ہے وہ کیا کرے گا اس کے لئے وہ پانچ دار رویہ کے دو ہیلمٹ خریدے ٹھیک ہے تو پھر دس دار رویہ اس کی سیلڈی ہو یا پندرہ دار رویہ سیلڈی ہو اس میں وہ گھر کا خچلا ہے پانچ دار کے وہ ہیلمٹ خریدے ٹھیک ہے مجھے ایک بات بتائیں نام آپ کا کیا ہے جانسن جانسن صاحب آئی سی یو میں جا کے پورے محلے پوری قوم کی دعائیں کروانا کہ یا اللہ مجھے صحت اب دے دے وہ بہتر ہے کہ کوئی تھوڑے سے پیسے پوسے کٹے کر کے ادھار ایک منٹ بات سن لیں میں نے سنی آپ کی بات میری بات سنیں کمیٹی ڈال کے محلے میں کو بندہ ہزار کھنڈ کا ہلمٹ لے لے کیا بہتر ہے آپ بتا دیں اور دوسری بات جانسن صاحب گرنے کی صورت میں میرا پیارا بھائی کتنا برا لگے گا نمبر تین گرنے کی صورت میں ہیڈ انجری کی صورت میں آپ کا لاکھوں لگے گا اور پھر آپ سٹیبل بھی نہیں ہو سکیں گے بالکل صحیح ہے بالکل بجا فرما رہے ہیں میرا پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے ہمارا پوائنٹ پتہ کیا ہے جانسن صاحب مجھے بھی یہ چیز اچھی لگتی ہے یار کے دیکھو واقعی سیفٹی ہونی چاہیے اور یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے لیکن یہ جو دوسرا والا کر دیا نا کام کے یار اب پیچھے والا بندہ بھی پین کے ہے ٹھیک ہے لیڈیز اگر ساتھ میں بیٹھی ہوئے نا اس کے لیے بھی یہ ضروری کر دیا میرا سوال آپ بات کر چکے ہیں دیکھیں یہ بھائی جان بیٹھے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں بائیک چلا رہے ہیں ہیلمنٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ گریں گے تو ہیڈ انجری نہیں ہوگی ہیلمنٹ پہنا ہے آپ پیچھے بیٹھے ہیں ایک بائیک پہ گرنے والے دو بندوں کا دو مختلف نتیجے کیسے نکل سکتے ہیں ان کو چوٹ نہیں لگے گی ہیلمنٹ کی وجہ سے آپ کی ہیڈ انجری ہوگی کیونکہ آپ سیم سواری پہ بیٹھے ہیں ان کو ایلممنٹ کیوں ڈلوایا ہے پتہ ہے کیونکہ یہ بائیکر ہیں بائیک پہ جانے ہیں انہوں نے ڈیلی کا یوز ہے اور آپ اگر ان کے ساتھ ریگولر بیٹھتے ہیں اور پیسے بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ بھی گر سکتے ہیں اسی طرح جتنی probability دیکھیں ایک تھیل ہے اس میں سات گندے ہیں ہر گیند کا مختلف رنگ ہے تو آپ کے ہاتھ میں پیلی گیند آئے اس کا چانس کتنا ہے ایک بڑے ساتھ لال گیند آئے اس کا چانس کتنا ہے ایک بڑے ساتھ probability آپ کے گرنے کی اور ان کے گرنے کی سیم ہے اور ہیڈ انجری کی probability بھی سیم ہے جتنا نقصان ان کو ہو سکتا ہے اتنا ہی امکان ہے کہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہے نا تو سیفٹی آپ کے لیے ضرور ہی ہے بالکل بجا فرما رہے ہیں میں میں نے بچوں والی کے بچے فوک زیمپل بیٹھے میں ایک ہی قویشن کیونکہ کافی لمبی ڈسکشن ہو گیا بچے ساتھ بیٹھے ہمیں اگر فوک زیمپل ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک لیڈی بیٹھے ہوا ہے ان کے لیے کیا ردی عمل ہے کیا کرنا چاہیے اب کوئی بہن ہماری بیٹھیں ساتھ وہ بھی تو گر سکتی نہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ اپنی implementation تو نہیں ہوئی لیڈیز ہیں جو بچے جو بچے بہت اچھا ہے یہ ہیلمنٹ والا کام بہت اچھا ہے لیکن حکومت کو اتنا چاہیے تھوڑا سستے کر دیں چاری جو ہے نا یقین کریں یہ ایک بہت ایک کار ہو گیا ہے ساتھ آپ فری ملے گا ریٹ کیوی ہائی کوٹ میں یہ فیصلہ آنے والا ہے میں نے یہ بھی دیکھا یہ بھی ایک قانون نکلے کہ ہیلمنٹ کے بغیر پیٹرول ہی نہیں ملے گا آپ کو پتہ ہو کیا رہا ہے پیٹرول پم والوں نے ہیلمنٹ اپنے رکھے ہوئے جیسے کوئی آتا ہے اس کا سر پہ ہیلمنٹ ڈالتے ہیں تو یہ تو دو نمبری نہیں ہونی چاہیے پھر یہ مطلب ہے کہ آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے نہیں نہیں حفاظت دو نمبریوں سے بچنے کے لیے دیکھیں 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 دو بندے آپ اپنی اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں دو بندے ہی کٹھے ہیں اور آپ اپنی حفاظت کے ذمہ دار خود ہیں اس بات کو مانتے ہیں آپ آپ نے محلے والوں کی مثال دے کہ اپنی حفاظت کا مثال نہیں دینی یہاں پہ سارے سارے متوقع ہوئیں گے کہ ہیلمنٹ جو بہت تیارا مہنگے کی ہیں ہم دو دو ہیلمنٹ پہنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کو سستا کر دیں میرا ٹھیک ہے جو سات سو والا ہے اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں اس بات میں کوئی شک نہیں آپ ٹھیک کریں اور اب دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹی بات پہ بھی نا یہ تو ٹھیک ہے چلان تو ہوتے ہیں بھی ہونے بھی چاہیے ٹھیک ہے چلان بھی ہو رہے ہیں اب اس بندے نے ہیلمنٹ بھی خریدنا ہے اس نے دوسرا شیشہ بھی لگوانا ہے لیکن بس میرا یہ موقف ہے کہ اگر ہیلمنٹ سستے ہونے چاہیے تو بھی سستے کرتے ہیں آپ کی تقریر ختم ہو گئی سر میں بہت میرے باری ان کا دیکھیں جی کرون کے مطابق کیا ہو سکتا ہے آپ کو ٹکر جاتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں کازمی صاحب یہ کس طرح ممکن ہے کہ ویل کورس بھی لگ جائیں اسلام علیکم بیٹھر ہو کچھ نہیں ہو گیا کچھ نہیں ہو گیا بیٹھر ہو بیٹھر ہو چھاپا سمجھ دیں یار لوگ اسلام علیکم کیا آل ہیں الحمدلیلہ کدھر جا رہے ہیں ہاروڈ پہ جا رہے ہیں آپ کرکٹ کھیلتے ہیں جی دیکھو باڈی لینگوی سے وہ ٹیسٹ کرکٹر لگ رہے ہیں مجھے بتائیں کہ بھائی جان کو کیوں نہیں ہلمنٹ لگایا بہن سر پو سر لگیا کی بنے گا سر کوئی نہیں ہے ایم جٹلی ہائیں تھوڑے کاملی نہیں سر وہ گر سکتا ہے نا گر سکتے ہیں وہ خوبصورت سا انسان ہے سنوبیت نا چھے زودے اڑی ہے کہاں سے کھولے کریں ڈھلمنٹ نے چارزاں ایڈی ڈاز کی کرکٹ آپ نے پہنی ہے ایڈی ڈاز کی کرکٹ آپ نے پہنی ہے دی دی کیا کیا لیں ادھر خرید لیں گے ادھر پڑا ہے ابھی نہیں تھا نا اس وقت جا سے آگئے ہیں سر آپ کیا کرتے ہیں کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں نہیں سر میں کرکٹ کرکٹ گھیلہ کریں بھائی جان نئے کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں یہ صورتے آلہ جی ان کا دیکھیں قانون کے مطابق کیا ہو سکتا ہے اور یہ دو لوگ ہمارے پاس ہیں جتنے اچھی بات ہے دیکھیں دو ہیلمٹس انہوں نے پہنے ہوئے ہیں سالسلام علیکم کیا آلہ ہوں کے ویری گوڑ آپ نے دو ہیلمٹس پہنے ہیں بہت اچھی بات ہے محضب شہری ہیں جی محضب شہری جو قانون کا اترام کرتے ہیں اس سے بڑھ کر موزز شہری کوئی نہیں ہو سکتا آپ میرر بھی دیکھیں ان کے دونوں لگے ہوئے ہیں اور آج خواتین نے بھی کافی ساری تعداد میں ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں شہر میں تو اس کا مطلب ہے کہ بہتری آ رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح آپ اویرنس دیتے رہیں گے تو لوگوں کو یہ احساس خود با خود دیکھیں آپ کے ہر پروگرام کے بعد فرق پڑتا ہے لوگ زیادہ ہیلمٹ پہننا شروع کر دیتے ہیں یہاں خواتین کے آج اگر صبح ہیلمٹ نظر آ رہے تھے لوگوں نے پہنے ہوئے تو لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ ہماری اپنی سیفٹی کے لیے کوئی زبردستی نہیں آئی ہے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس پالوں میں مریض کام ہوں گے یہ شیشے لگ جائیں گے ایکسیڈنٹس کام ہوں گے اسی طرح ہم نے ایک پٹیشن کیا آئی کورٹ میں کہ جو پچھلا ویل کپ ہے جس میں بچوں کے پاؤں آ جاتے ہیں خواتین کے دوپٹے آ جاتے ہیں اس پہ ویل کپ لگایا جائے پچھلے ٹائر پہ تاکہ ربر کا ویل کپ ہو تو کسی کا پاؤں نہیں آئے گا بیچ میں بچے کا اور کسی عورت کا دوپٹہ نہیں پھسے گا تو وہ بھی سوٹ ایڑ سوگا اگر ویل کپ ہے اور ہم نے اس میں سولہ موٹر سائیکل کی کمپنیوں کو فارٹی بنایا ہے وہ سارے کے سارے بائکس والے جو ہیں وہ کمپنیاں کیوں نہیں لگا کے بھیجتیں یہ اب کمپنیوں کو آچھے کمپنیاں پیش ہوئی ہیں آئی کورٹ میں اگلی دفعہ یہ منٹے کو دوبارہ کیس لگایا ہے امید ہے کہ یہ سولہ کی سولہ کمپنیاں جو ہیلومٹ بناتی ہیں موٹر سائیکلز وہ ساری آئیں گی علی صاحب آئیے باقی فورس بھی ہمارے سامنے کم کدھر جا رہے ہیں ہم بلوڑا سامنے کم چاچا سامنے کم چاچا کیا آنے چاچا خیر دے مجھے بتائیں کہ آپ نے آلمٹی نہیں پہنا ہو میں نہیں پتا کیا آٹری فرس ٹائم آئے ہیں نہیں بتا یہ اس کا باہت کبھائی ہے آل مٹا میں نہیں پتا ہمیں پتا نہیں فرس ٹائم آئے ہیں آمین سریع ویرنس تو ہماری تی ہمیں کیا پتے ہیں آسدہ پتا لگتا ہے آسدہ پتا لگتا ہے اینو دے ساری اومر پتا نہیں لگنا شاپ آج نیوز دیکھتے ہیں نیوز دیکھتے ہیں ہم سعودیہ رو میں آتے ہیں ہاں سعودیہ رو بھائی دستہ دن آئے بہت اچھی آ رہی ہے یہ پرائیم رسپانسپلیٹی ہے جو بائک چلا رہا ہے اس نے یہ بتانا ہے اپنے سیکنڈ سیٹر کو کہ اس نے بھی ہیلمنٹ پہننا ہے یہ ان کی پرائیم رسپانسپلیٹی ہے جو ڈرائیو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سعودیہ سے ہوں مجھے نہیں پتا تو یہ سینئر سیٹیز ہیں ہم ان کو وان کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ ہیلمنٹ لیں ہیلمنٹ لیں بہت اچھی بات ہے سینئر سیٹیز ہونے کے ناتے جو ٹریفک فورس ہے وہ بہت سارے لوگوں کو وارن بھی کرتی ہے اور وارننگ کی صورت میں حالات جو آپ کی پیدل جا رہے ہیں کیا ہوا ہے پٹرول ہیلمنٹ ہے یہ کونس ہے کاغذ کا ہیلمنٹ آپ مجھے ایک بات بتائیں کیا نام ہے آبکاز اتنا مہنگا اور خوبصورت اپر آپ نے پہنا ہے اپر اتنا پیارا پہنا ہے آپ نے تو یہ تو نیچے لگتے ہی ٹوٹ جائے گا آپ کے سر کی یہ حفاظت کر سکتا ہے خود بتائیں یہ حفاظت کر سکتا ہے آپ کے سر کی نورملی کر سکتا ہے یہ کیسے کر سکتا ہے اس کو ابھی ماریں گے زمین پر تو اس کے پندرہ ٹکڑے ہونے ہیں میں تو بیس کی سپیڈ سے اوپر چلاتا نہیں پیچھے سے کوئی اٹ کر جائے آپ گر جائیں پھر میں دیکھ کے چلاتا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوہے والا لے لیں اس سے آپ کا فائدہ ہوگا ایسا ہی لوہیو کے بھی آگئے ہیں جیب کے لحاظ نا جتنی مہنگا ہی ہو گئی ہے تو یہ ہیلمٹ بھی خریدتے ہیں پنجابی جگہ نا دلوں کے چپین دی آپ کو تھوڑی کمیٹی کموٹی ڈال کے ہیلمٹ لے لیں ہم یہ دعا میں کہ اللہ پاک پاک پاکستان کی خیار کرے پاکستان زندہ ہاں جی حضرت صاحب کتے جا ہوئے سامنے میں سارتے جا رہا ہوں کل میرے پاس ہیلمٹ بھی تھا مجھے بتائیں آج کیوں نہیں ہے آج میرے پاس ہرمٹ ہے کوارٹر میں رکھا ہوا کہتے ہیں کل میرے پاس تھا کل میرے پاس تھا آج نہیں ہے سر کل ان کا چلان بھی نہیں ہوا ہوگا سر آپ کا لائسنس بنو ہوئے سر ہرمٹ بھی تھا انہوں نے چلان کر دیا نارکلی اچھا تو پھر آپ نے آج کیوں نہیں پہنا کہہ رہا کہ یہ بھی ہرمٹ پہنا ہے آج آپ نے آپ نے بھی پہنا چھوڑ دیا آج درائیونگ لائسنس بنو ہوئے آپ کا کتنی ایج ہے آپ کی کتنی ایج ہے آپ کی عمر کتنی آپ کی آپ کی عمر زیادہ ہے اس ایج میں اگر آپ کے سر کے اوپر چھوٹ لگ جائے گی تو آپ کا نقصان ہوگا تو خدارہ آپ ہرمٹ کا استعمال کریں سر ان کا کل چلان ہوگا ہے تو یہ بھی ہمارے سینئر سیٹیزن ہے بہت شکریہ علی صاحب آپ کا ڈاوٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور یہ کریڈٹ ہے ہائی کوٹ کا جناب علی اکبر قریشی صاحب کا کہ جن کے بڑے اور بورڈ فیصلوں کی وجہ سے حالات آج جہاں تک پہنچے ہیں کہ لیڈیز بھی ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ بھی جو پیچھے بیٹھنے والی سواری ہے وہ بھی ہیلمٹ میں ہیں جو بائیکرز ہیں وہ ہیلمٹ استعمال کر رہے ہیں لیکن بہت بڑے کام ابھی ہونا باقی ہیں ابھی ان بائیکز کو سلنسر کے اوپر کور لگنا چین کور لگنا اور ویل کپس لگنا جن کو ویل کور بولا جاتا ہے وہ بہت ضروری ہے چونکہ بڑے پیمانے پر خاتین جو ہیں وہ اپنا ڈوبٹا ویل میں آنے کی وجہ سے حادثے کا شکار بنی ہے اور ہیڈ انجریز بھی انہیں ہوئی ہیں بچوں کے پیر جو ہیں وہ ویل میں آنے کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں لہٰذا سب کو قانون کی پاسداری کرنی چاہئے اور یہ ضروری ہے آپ کے لیے جو گھر سے نکلے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ زندہ سلامت واپس جائیں حادثہ تقدیر نہیں ہے حادثہ نکلیجنس ہے آپ کی طرف سے بڑھتی ہوئی لاپرواہی ہے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکیبان